شکریہ کہ بہت کم وقت پہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا آج کی پریس کانفرنس آبابی نیشنل پارٹی کی طرف سے ہمارے آٹھ اگست شہدہ کا جو تازیاتی ریفرنس تھا اس حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس سے ہماری وہ یہ کہ ہم تقریباً جھولائی کے آخری دس دن سے وہ آپ کو ایک ایک کاپی مل بھی چکی ہوگی اور جنرل سیکیرٹری مبت کاکہ آپ کو اس کے تفصیل بھی بتا دیں گے تو ہم نے اپنا ایک تازیاتی ریفرنس آبابی نیشنل پارٹی کی طرف سے رکھا جو میٹرپولیٹن سبزار میں تو ہمیں ساری چیزیں نو سی ملنے کے بعد ہم نے یہ اپنا پروگرام رکھا پروگرام کی تیاری مکمل کی تو کل نہیں پرسو ہمارا پروگرام جو شیڈیول تھا جو ہونے جا رہا تھا ہمیں کل جنرل سیکیرٹری مبت کاکہ کو میٹرپولیٹن کی طرف سے کال آئی کہ آپ پلیز ہمارے پاس آ جائے ایک میٹنگ کرنی اس پہ تو آج صبح جب میں ہمارے مرکزی کیبنٹ کے رشید ناصر اور جنرل سیکیرٹری مبت کاکہ اور میں خود ہم گئے ایڈمیسٹریٹر کے پاس تو ڈی سی صاحب والے بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ تمام ٹیم بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے معذرت کی ہمیں کہ ہم مجبوراً اپنا نو سی ویڈرو کر رہے ہیں ہم آپ کو اجازت اپنے سبزگار میں نہیں دے سکتے اس ریفرنس کے لیے ہمارے کچھ وجہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے آپ کو انو سی دلائی آپ کو اجازت بھی دی اور آج ہم آپ کے بتائے بغیر ہم نے ان کو ویڈرو بھی کیا تو لہٰذا سیکیرٹی تریٹس کی وجہ سے اور ان معاملات انو سی ایس او پیس کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ ویڈرو کرتے اور ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے تو اس کے بعد ہم گئے اپنے پارٹی آفیس میں میٹنگ کی اس نتیجے پہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ایک راستہ ہمارے پاس یہ تک کہ ہم کیونکہ انو سی اور سب کچھ تیاری ہماری مکمل ہے ہمیں کرنا چاہیے تاپنا تازیتی ریفرنس اور ایک راستہ میں یہ تک کہ آلات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے کارکن اور اپنے لوگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اتنا بڑا رسک اس آلات میں اٹھانے کا ہم نے سوچا کہ ہم نہیں اٹھائے اور اپنا یہ جو تازیتی ریفرنس ہے جو ہم کوئٹا میں کر رہے تھے اب اس کو ہم نے شیڈیول چینج کر کے آٹھ اگست کو ہمارے تمام ڈسٹرکس میں جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ہمارے بلوستان کے ہم اس میں ہر ڈسٹرک ایڈکوارٹر میں وہ اپنا پروگرام وہی پہ منائیں گے تو اس حوالے سے ہم نے آپ صافی حضرات کو مدوبی کیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج ہمارے بلوستان میں ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہ آلات ہیں کہ آج ریفرنس کسی عام شہیدوں کا نہیں ہے ان شہیدوں کا ہے جو اس بلوستان کا مصدقبل تھے جنہوں نے اس بلوستان کو آگے سنبھالنا تھا اور ایک ساتھ ان کو شہید کر کے آج تک اس پہ ایسی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی نہ آپ کے سامنے ہیں نہ ہمارے سامنے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اپنے صحفی حضرات کو مدوب کرنا چاہا کہ یہ آلات ہمارے اور صحفی حضرات کے بیچ میں رہے ان کو معلومات ہو ہمارے ان فیصلے کے بابت کہ یہ فیصلہ ہمارا کیوں تبدیل ہوا تو فیصلہ اسی لئے تبدیل ہوا کہ انہوں نے ہمیں انو سی پہلے تو دی ہمیں اس کے بعد ویڈرو بھی کر دی اور ہمیں بالکل انکار کر دیا کہ ہم آپ کو بالکل اجازت اس ریفرنس کا نہیں دے سکتے ورنہ ہمارا شیڈول پروگرام ایس او پیس کے تحت تھا سبزگار میں ہم نے اپنی کرسیاں اور جو انتظام رکھے تھے وہ ایس او پیس کے تحت رکھے تھے ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم نے ایک بڑا مجمعہ یا جلسہ بنایا ہوا تھا یہ ریفرنس تھی جو اس بلوستان کے مٹی کے لیے جو ظلم اس مٹی پہ ہوا ہے ہمارے وہ کلہ برادری پہ جو ظلم ہوا ہے جو ہمارے بلوستان کی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ان لوگوں کی ایک ریفرنس تھی آج اسے بھی یہ قبول نہیں کر رہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج ہم گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ اگر ان کا یہ پوزیشن ہے تو جو لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہے یا جن لوگوں کا گورنمنٹ تک رسو نہیں ہے تو ان کے لیے کتنے مشکلات ہوں گے باقی تفصیلات یہ این او سی کے بارے میں ڈی سی پولیس اور ایڈمیسٹیٹر کی بارے میں محبت کاکہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹ وائز تاکہ آپ ان چیزوں کو آپ کے مدنظر لائے جائیں اٹارہ جولائی کو ہمارا یہ ریفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا بیس جولائی کو ایڈمیسٹیٹر کوئٹا میٹرو پولیٹن کے پاس ان کے پاس ہم ایک اپلیکیشن دے کے وہاں ان سے جو الارٹمنٹ تھی سبززار کی وہ مل چکی اس نے یہ کہا کہ آپ اے آئی جی اور ڈی سی سے انو سی کا جو معاملات ہیں وہ آپ کھرا دیں باقی ہماری طرف سے آپ کوئی اجازت ہے چوبیس جولائی کو ہمارا یہی لیٹر اے آئی جی کے پاس وہاں سے ہمیں ایس اوپیز کے تحت اور جو ان کی طریقہ کار ہے جس طرح ہم پچھلے سال منعقد کر چکا یہی ریفرنس ان کے ساتھ ان کا لیٹر اور چوبیس جولائی ہی کو ڈی سی کوئٹا ہمیں انو سی آڈر کر چکے اس حوالے سے ہم نے پورے صبح کا پارٹی نے دورہ کیا تمام ازلا کو اس ریفرنس میں شرکت کیلئے ورکرز کنوینشن اور رابطہ مہم چلایا کل ہمیں کال آئی کہ آپ کی جو انو سی تھی وہ کینسل ہم کر چکے آج ہم یہاں آئے تو ڈی سی صاحبی اور ایڈمنیسٹیٹر صاحبی وہاں تشریف پرما تھے ان کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے معذرت کی کہ ہم آپ کو جو انیسل ہم دے چکے اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں آہ لہٰذا آپ کی یہ جو فنکشن ہے یہ یہاں میٹرو پولیٹن سبززار میں ممکن نہیں ہے آہ آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ یہ ان کی چوتی برسی ہے ان شہداء کی آہ ہر ایک برسی پہ ہمارے ساتھ آہ یہی رویہ یہی آہ برتاو رکھا گیا پہلی برسی کے موقع پر بھی ہمارے اس ریفرنس کو نہیں ہونے دیا دوسری پہ تیسری پہ مختصر یہ کہ آٹھ آگست کے شہداء کو یہ تو صرف عوامی نیشنل پارٹی کے شہداء نہیں تھے یہ تو پوری اس صبح کے اس درتی کے شہداء تھے اور اس میں پشتون تھے بلوش تھے عبادکار تھے صرف اکلا نہیں تھے بلکہ اس میں آپ ہی کے برادری سے میڈیا کے دوست تھے عام عوام تھے جو اس میں شہید ہو گئے ہیں تو ہمیں اب متبادل کے طور پہ تمام آزلہ کو آج اس پرس کامپرنس کے توسط سے ہم نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ تمام آزلہ میں تمام ظلی ہیٹ کوارٹرز میں یہ تازیتی یاد ریفرنس منقض کیے جائیں گے البتہ ایک جو یہاں پہ صبح کے لیول پہ ایک یاد ریفرنس نے ہونا تھا ان کا یہاں پہ منقض نہ ہونا اس پہ ہمیں توڑا اعتراض بھی ہے اور اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ان شہداء کے دن کو ہونا تو یہ چاہے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈر اس دن کو ہم تمام سٹیک ہولڈر حکومتی فورنگز اپوزشن کے جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام کے لیے ایک ایسا دن تھا کہ اس دن پورے صبح میں جنازے گئے تو اس پروگرام کو آلاوڈ نہ کرنا ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور اس پہ ہمیں دکھ ہوا ہے ہم نے متبادل کے طور پر کوئی ٹہی میں آٹھ آگز کو ارباب ہاؤس میں چار بجے ریفرنس رکھا ہے اسی طرح چمن قلابلا میں ہم نے اپنا ریفرنس رکھا ہے مختصر یہ کہ پندرہ ڈسٹک ہیٹ کارٹر میں عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیم موجود رکھتی ہے ان تمام ہیٹ کارٹرز میں ان شہداء کی یاد ریفرنس ہوگی اس میں ان شہداء کو خراجہ کی دت پیش کرنے کے لئے اور ان کی قربانی کو یاد کرنے کے لئے یہ ریفرنس ہوں گے اور جو صوبائی لیول پہ ایک منعقدہ جلسہ عام ہونا تھا تازیت ریفرنس ہونا تھا میٹرو پولیٹن میں اس کا ہمیں اجازت نہیں دی گئی تو اب میں اپنے مرکزی ایڈیشنل سیکیٹری صاحب جان کاکڑ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شکریہ جو علا کے نام سے جو بڑا میرا بان رحم کرنے والا ہے آپ صاحبی حضرات کو تقریب دینے پہ معذرت خواہیں ساتھیوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا میں صرف اتنا کہوں گا کہ آٹھ آگست کے شہدہ پس ماندہ بلوچستان کا کریم تھا اور آنکھ جبکتے ہی سب اس دنیا سے کوچھ کر گئے جو صرف آوامی نیشنل پارٹی کے لئے نہیں بلوچستان کے ہر فرد کے لئے جو بھی زبان بولتا ہو جس بھی کرکے سے تعلق ہو جس بھی قومیت سے تعلق ہو سب کے لئے یہ دن گھمناک بھی ہے اور اندواناک بھی ہے میں آپ لوگوں کے تحسد سے آٹھ آگست کے شہدہ کو خراجہ کی دت پیش کروں گا اور اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان کے پس ماندگان ان کو صدر جمیل عطا فرمائے اور ان کو عجر عظیم دے رہی بات آپ گلس سے کریں ہم حکومت کا حصہ ہے اسی زیادہ میں اور کچھ نہیں کوں گا ہمارے پارٹی کے قائدی میں بات کی اگر اسو پیس کی یا ترڈ کی بات ہے تو کل اسی شہر میں میرے خاند سے آٹھ دس لیلیا نکالی بھی گئی اور شہر کے اندر ان لوگوں نے اپنے مظاہری بھی کی اور پھر تو کلی پاکندی میں ہے ہمارے تو اس طرق اس ملک میں گلائی ہے کہ یہاں پہ اکثر آئیل ماوارا آئیل ہمارے ساتھ یہ روایہ رکھا جا رہا ہے اکثر جب این پی کا کوئی جلسہ آنوز ہوتا ہے ہم اپنی مکہزینے رشب کو بلاتے ہیں کلیو ائرپورٹ میں ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیں کاغذت آمانے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی جلسے پہ ترٹ کا مسئلہ ہے آپ ہم جلسہ نہ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو دشتگردی ہے یا اس وطن میں جو دشتگردی ہے اس کے خلاف بھی ہمارے کاظرین پہلے بھی اتقا تھا کہ جو دشتگردی ہے ہمارے ہمسائیم و مالک میں ہمارے 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 ساتھ جو تعلقات ہے ہمارے داخلہ و خارجہ پالیسی ہے اس کے مستقبل بیالا خرطیجے نکلیں گے ویسٹین بھی ہمارے بتیس سال پہلے چاریس سال پہلے بھی ہمارے کاظرین کی بات نہیں مانی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس ملک میں ہر طرف دشتگردی ہے ہم کل کو جب اسلامی کے مزارے میں پیٹ اپ کراچی میں دبکھ ہوا اس کی بھی مضامت کرتے ہیں ہم نے دشتگردی کا ار فورم پر مضامت کیا ہے جس پارٹی کے ساتھ اس کوارٹی فورسز کے ساتھ اس ملک کے ارد چیز کے ساتھ دشتگردی کا مخالفت کیا ہے لیکن یہ پارٹی جس پارٹی کے ساتھ دشتگردی کا ایک بود تاریخ ہے جس کے ازارو کارکون ازارو لیڈر ازارو سنگلو ملیسٹر اور او ریمکیز اس دشتگردی کا شکار روچک ہے اس کے باوجود ہم اگر اس کے خنال کچھ جلسہ کرتے کچھ مزایرہ کرتے تو سب پارٹیوں کو یہ چیزی اللہوے سیوائے اس پارٹی کے ساتھ تو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ روائیہ روائیہ رنیاسات کے طرف سے حکومت کے طرف سے روانہ رکھا جائے اور جب ہم نے آج انتظامیہو ایڈرمسیٹر سے پوچھا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں چلے جائے جس نے اس پر پابندی لگائیں بولتا ہے وہ بھی ہم نے بھی بتا سکتے ہم نے بلاو کون سا فرمی جوان چنہ جائے چلے جائے کہ ہمارے جلسے پر پابندی لگائیں ہم وہاں جا کے کہیں گے کہ ہمیں سو پیس کے تحر دے جلسہ کریں گے ہم اپنے سکورٹی بھی رکھیں گے اور اس ملک کے آئین میں واضح لکھا گیا ہے کہ عوام کی جانبار کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کریں گے تو سکورٹی تابعہ آپ کو پروائیڈ کرو گے یا آپ کل چھے مظاہروں کو چھے ریلیوں کو آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں سکورٹی اور آر تاریخ کو ایک جلسہ ہو رہا ہے کوئی نہیں کر سکتے لہٰذا ہم پھر بھی کانونات ملینے والے نہیں ہیں ہم کانون کے ماننے والے لوگے آئین کے ماننے والے لوگے تو آج ہم نے آر تی نے بیٹھ کے آر تی کی ویٹنگ نے جبری ترکیے سے پیسنا کیا کہ ہم آٹھ آگاز پہ شہدہ کو پروٹن بھی کچھ اکتر پیش کریں گے جس ترکیے سے بھی ہو ہم پوری ڈسٹرکس میں چاندواری کے اندر اپنے مظاہرے اور جلسے کھرے ہوئے ہیں جو آلات بلوچستان میں کرونا کی وجہ سے آئے پہلے بھی ہم نے جلسہ اناؤنس کیا ریلوے گراؤنڈ میں ان کا یہی روایہ تھا لیکن ہم نے کیا اپنا انہوں نے ہمیں یہاں تک کہا کہ ہم بلیلی چیک پوسٹ اور ارد گرد سارے جگہ بند کر دیں گے ہم کوئی بھی جلوس آپ کے قریب نہیں چھوڑیں گے ہم نے اس کے باوجود کیا باچہ خان چوک پہ ہم نے اعتزاجی ریفرنس رکھا تھا وہاں بھی بھی ان کا یہی رونا دونا تھا لیکن ہم نے کر دیا تھا لیکن یہ کرونا کی وجہ سے کیونکہ آپ کے سرکاری جتنے بھی سائنس کاللیج یا باقی جگہوں کے ہالز وہ بھی کلوزڈ ہو چکے ہیں باقی جگہ بھی انہوں نے بند کی ہوئے ایک یہ سبزگار ایسا تھا کہ کھلا سا جگہ تھا جس کو ہم ایک تو کور بھی کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کے لئے بھی ایک آسان طریقہ کار تھا اور پچھلی بار ہم نے کیا بھی یہی پہ تھا تو ہمارے لئے یہ ایک اچھا طریقہ یہی تھا کہ ہم یہاں پہ کر کے اپنے لوگوں کو یہی پہ کٹا کر کے ایک اچھے ڈسیپلنس سے اپنے شہیدوں کو ایک فنکشن کر کریں اور اپنے شہدہ کو ایک سرک سلام پیش کریں اور لوگوں کی دلوں میں وہ یاد دوبارہ تازہ ہو دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ میں دس تاریخ کو ہمارے مرکزی کیبنٹ اور ہمارے تمام صوبائی صدور اور سیکٹریز کا ایک اہم اجلاس ہے باچہ خان مرکز پشاور میں تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ اس طرح کے گورنمنٹ کا عصہ میں ہم رہیں یا نہ رہیں یہ فیصلہ بھی ہماری مرکزی قیادت ہمارے بڑے انشاءاللہ دس تاریخ کو ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے دس اگست کو اس میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم مزید اس گورنمنٹ میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کونسی چیزیں ہیں کن وجوات پہ ہم اس گورنمنٹ میں ہم بیٹھے یا ہم سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس تو ایسی چیزیں نہیں رہی کہ ہم اس گورنمنٹ میں مزید رہ چکے تو ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ انشاءاللہ دس اگست کو ہمارے بڑے جب بیٹھیں گے جو فیصلہ کریں گے ہماری تمام پارٹی ہمارے تمام وزراء ہمارے تمام لوگ اسے قبول کریں گے تو اگر ایسی کچھ چیزیں تھی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے نکلنے کے وجوات بھی آپ کو بتا دیں گے اور نہ نکلنے کے وجوات بھی آپ کو بتا دیں گے